اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعالی وصحبی وازواجی وزریتی وعثرتی اجمعین مولان مودودی کے مسئلے کے اتدال فجم مضمون ہے اس کا نطالع کر رہے ہیں اور جدیدیت کے رد عمل پر بات ہو رہی تھی پہلا جدیدیت کے خلاف جو رد عمل ہے جس پر مولانا سعادت صاحب سعادت اللہ حسینی صاحب اپنے خیالات کے اظہار کر رہے ہیں وہ علماء تھا اور علماء کو ایک طبقہ کرا دیا انہوں علماء کے مسلمانوں میں علماء کا کوئی طبقہ نہیں ہے کیونکہ علم ہر مسلمان پر فرض ہے اور عالم اور جاہل میں علم کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے نہ نفرہ انسین کا فرق ہے نہ تکالیف کا فرق ہے نہ ذمہ داریوں کا فرق ہے وغیر وغیر صرف علم کے لحاظ سے جتنا فرق ہے اور علم ہر ایک مسلمان پر فرض ہے تو یہ تو ہر ایک کی استطاعت ہے کہ وہ کتنا وقت اس علم کو حاصل کرنے کے لئے صرف کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی انعائیت ہے کہ یہ رزق ہے علم کہ کتنا کسی کو دیتا ہے تو علماء کوئی طبقہ نہیں ہیں نہ کوئی مذہبی طبقہ ہے ان معنی میں یہ منظر عیسائی استعلاحات ہیں مذہبی طبقہ مذہبی طبقہ کیا ہے عام مسلمان کیا ہے غیر مذہبی طبقہ ہیں تو یہاں سے شروع کر رہا ہے ایک رد عمل رد عمل اور اس کو فرما رہے ہیں کہ یہ رد عمل ہے یعنی کوئی مصبت یعنی لغتاں تو رد عمل جو ہے عمل کسی بھی عمل کا ایک جواب لیکن رد عمل کی بھی کئی اقسام ہوتی ہیں ایک رد عمل وہ ہوتا ہے جو صرف منفی ہوتا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ رییکشنری جس کو انگریزی میں کہتے ہیں لیکن ہر رد عمل کو رییکشنری ہونا ضرور ہے نہیں رد عمل ایسے بھی ہوتے ہیں جو عمل عامال ہوتے ہیں سوچی سمجھے چیزیں ہوتی ہیں ایک رد عمل تو جدیدیت کے مکمل استرداد یعنی استرداد سے مراد ہے ردیہ جدیدیت کو مکمل تو پہلا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ علماء نے جدیدیت کو مکمل طور پر رد کیا اکی تو اس کو دیکھتے ہیں تو علماء نے جدیدیت کو مکمل طور پر رد کیا کیا یہ صحیح ہے علماء نے جدیدیت کو اور اگر مکمل طور پر رد کیا تو یہ ایک اچھی بات ہے یہ بری بات ہے تو ہمارے نظر دیکھ تو یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن یہ ہے کہ اس پہ مناثر ہے کہ جدیدی صاحب کی مراد کیا ہے تو جدیدیت کے ایک ہم نے مانے دیا ہے جس کو کہتے ہیں جدیدیت کا ایک مانا جس کو ہم جدیدیت کو مکمل طور پر رد کرتے ہیں وہ مانا ہے انسان پرستی انسان پرستی اب انسان پرستی جو ہے اگر جدیدیت کے مطلب انسان پرستی ہے تو انسان پرستی جو ہے خدا پرستی کی مکمل مخالف تو بحضیت مسلمان جو ہے انسان پرستی کو مکمل طور پر رد کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ انسان پرستی سے ہماری کوئی توڑ جوڑ ہو سکتا ہے تو اگر جدیدیت اور یہ یہی مانا ہے جدیدیت کا ہمارے نزدی تو علماء نے جدیدیت کو اگر مکمل رد کیا تو یہ ایک مناسب بات تھی کیونکہ وہ اسلام کی محافظ ہیں اور اسلام کی بنیاد خدا پرستی پہ ہے اور جدیدیت کی بنیاد انسان پرستی پہ ہے تو انسان پرستی کو مکمل طور پر رد کرنا جس طرح بط پرستی کو مکمل طور پر اسلام رد کرتا ہے جس طرح عیسیٰ پرستی کو مکمل طور پر رد کرتا ہے جس طرح مطلب یہ ہے کہ عزیر پرستی کو مکمل طور پر رد کرتا ہے جس طرح انبیاء پرستی کو مکمل طور پر رد کرتا ہے دنیا پرستی کو مکمل طور پر رد کرتا ہے اس طرح انسان پرستی کو بھی مختلف پرستش صرف خدا کی عبادت صرف خدا کی خواہشات کی عبادت کو اسلام مکمل طور پر رد کرتا ہے وغیر وغیر تو ان معنوں میں اگر حسینی صاحب کو اطراز ہے علماء کی مکمل طور پر ارد کرنے کا تو یہ مطلبی ہے کہ ہمارے نزدیک وہ اس بات پر ان کا جو اسٹانس ہے یہ موقف ہے بلکل غالط ہے اس کو روائز کرنا چاہیے دوسرا جدیدیت کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ یعنی آپ جدیدیت یعنی یہ مطلب آپ جدیدیت کو ان مانے ملیں ہر نئی چیز جو نئی چیزیں ہمارے ہاں آئی تھی ان میں یعنی ٹیکنالوجی کو جدیدیت سے نتی کر دیا گیا ہے یا سائنس کو تو ان معنوں میں جو ہے علماء نے ان کو مکمل طور پر رد نہیں کیا کوکہ حسینی صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ مکمل طور پر رد کیا ہے تو یہ تاریخی سوال ہے جسے لوگوں کو دیکھنا شایئے لیکن اس میں ایک چیز مرد نظر ہے وہ یہ کہ جب بھی کسی بھی تحزیب کا کسی خارجی تحزیب سے یا اندرونی طور پر بھی کسی نئے ادارے یا نئے خیال یا نئے علم سے پھالا پڑتا ہے یا تحزیب کے اندر کوئی نئے ادارے بنائے جاتے ہیں یا نئے خیال پیچ کے جاتا ہے یا نئے علم پیچ کے جاتا ہے تو ایک فطری بات ہے فطری بات ہے کہ ریزسٹنس ہوگی یا مدافعت ہوگی مقاومت ہوتی ہے اور یہ فطری بات ہے ہمیشہ کسی بھی معاشرے میں کسی بھی تحذیب میں جب آپ کوئی نئی چیز باہر سے داخل کرتے ہیں یا اندر سے لاتے ہیں ایجاد کرتے ہیں ادارہ بناتے ہیں کوئی نیا علم کھڑا کرتے ہیں یعنی ایک فطری بات ہے کہ ایک مقاممت ہوگی تمام افراد کی طرف سے نہیں تو کچھ افراد کی طرف سے اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے یہ اس بات کی نشاندہ ہی ہے کہ آپ کے معاشرے میں آپ کی تحذیب میں زندگی کی کوئی رمق موجود ہے اور اس مدافعت کے نتیجے میں لوگ جو ہیں ہمیشہ تین طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں مرلکہ ایک جو ہیں وہ اور نئی چیز کو فوری طور پر قبول کر لیں گے اچھے اور بری دوسرے ہوں گے جو مطلب یہ ہے کہ کہیں گے اس میں کچھ تبدیلیں کہیں اور قبول کر لیں اور تیسرے ہوں گے جو مقاممت کریں گے تو ان تینوں گروہوں کی موجودگی ضروری ہے کسی بھی معاشرے میں اور اس معاشرے اور اس تحذیب کی حیات کی یعنی مطلب یہ ہے کہ نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ اس میں ابھی زندگی کی کوئی رمق باقی ہے اس میں اپنی انفرادیت باقی ہے کیونکہ اگر ہر نئی چیز کو سب ایک بغیر یعنی مطلب سوچے سمجھے جو ہے قبول کیا جائے تو اس کے نتیجے میں جو ہے آپ اس چیز کو اسیس نہیں کر سکیں گے اس کے اچھائیوں اور برائیوں کو تو اس ریزیسٹنس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ جو اس چیز کو قبول کرنے کی طرح محل تھے وہ بھی ذرا رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور اس کی اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو جو ہے مطمئن کیا جا سکے وغیر تو یہ جو مقاومت ہے یہ ایک فطری چیز ہے اور یہ ہمیشہ ہوتی ہے زندہ معاشروں میں ہمیشہ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر نے جو ہے قرآن کی تدوین کو جمع کرنے کی پہلے بات ہوئی تو اس پر ریزیسٹنس ہوئی بہت سے لوگوں کی طرف سے پھر جب حضرت عثمان نے اس کو جو ہے مد یعنی ایک مصف پہ جمع کرنے کی کوشش کی تو اس کی مقاومت ہوئی پھر جب سنت کی تدوین کی ہوئی اس کی مقاومت ہوئی پھر جب صرف اور ناحق کے علوم جو ہے مرتب ہوئے تو اس کی مقاومت ہوئی پھر منطق جب بنیاد رکھی گئی مسلمانوں کے ہاں تو اس کی مقاومت ہوئی یعنی مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء جیسے ابن السلاح نے کہا وہ حرام امام نظمی نے کہا منطق حرام حتیٰ کہ مطلب سیوتو جیسے شخص نے مطلب یہ ہے کہ وہ بھی مطلب یہ ہے کہ حرام تو نہیں کہا لیکن یہ ہے شافیوں کے کئی علماء نے یعنی اس کو یہ کہا اور پھر مطلب ابن تیمیہ نے اس کا ایک ردر لکھا یعنی ایک دوسری قسم کی منطق پیش کرنے کی اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ منطق آہستہ آہستہ ہی ہمارے ہیں اور جو لوگ لانے لگے انہوں نے بھی کوشش کی کہ اس کو اصلاح کریں تاکہ وہ اسلامی حصولوں اور اسلام کے اور ہماری تحضیب کے جو ہماری تحضیب کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق ہو جائے تو یہ مقاومت مقاومت یہ یہ ایک فطری چیز ہے اور اس مقاومت کو ان معنوں میں نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ہر جدید چیز کو رد کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ ایک فطری انرشیا ہے جو کچھ افراد کے ذریعے اور یہ افراد کے اگروہوں کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے ایک معاشرے اور اس کے نتیجے میں اس معاشرہ ہر نئی چیز کو جو ہے وہ ایک میار پہ پرکتا ہے اور یہ مقاومت جو ہے وہ وقت فرام کرتی ہے جس کے نتیجے میں اس نئی چیز کا جو ہے محاکمہ اور محاسبہ کیا جائے اور پھر اس میں جو ہے اس کو اس نہچ پلا جائے کہ وہ آپ کے معاشرے اور آپ کی تحضیب کے تقاضوں کے مطابق ہیں تو یہی رد عمل جو ہے مسلمانوں کے ہاں ہندوستان میں بھی ہوا مطلب یہ ہے کہ اگر علماء جو ہے ہر چیز کو بغیر کہتے ہیں فبہا تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوتا تو علماء نے جو ہے ایک مقامہ مت فرام کی علماء کے گروہ نے کچھ گروہ نے یا کچھ افراد نے اور اس کے نتیجے میں جو چیز ہمارے ہاں آئیں اور جو جدیدیت کی جو دراندازی ہوئی اس پر بریک لگی اور اس کے نتیجے میں جو ہے لوگوں نے سوچا اس کے حق میں دلائل دیئے اس کے خلاف دلائل دیئے اور اس کے نتیجے میں جو ہے آہستہ آہستہ چیزیں آئیں نہ یہ کے مطلب چیزیں اس طرح آئیں کہ وہ مطلب جو ہمارے تحضیبی تقاضوں اور معاشرے کے فعبائل اور جو کچھ پہلے سے اچھا ہی ہیں موجود ہیں اس کو بھی ملیہ میٹ کر دیں تو یہ مطلب یہ تو یہ جو ہے ایک مصبت تشریح ہے علماء کے کردار کی اور اگر مطلب یہ ہے کہ علماء کے خلاف آپ کو بغض نہ ہو یا ان کے خلاف کوئی مطلب یہ ہے کہ ایک عمومی جو ہے منفی تاثر نہ ہو تو آپ جب بھی ہماری تاریخ پڑھیں گے تو اس قسم کی اسیسمنٹ کو آپ ضرور قبول کر سکتے ہیں اور یہ ایک علماء علماء کی عظمت کی دلیل ہے ہمارے علماء کی ان کی اور اسلام کی قوت کی دلیل ہے اور اسلام کی عظمت کی دلیل ہے اور اس کا اگر آپ موازنہ کریں حیثائیوں کے ہاں تو آپ کو علم میں آ جائے گا مطلب آپ کو پتہ چلے گا کہ یا دوسرے ممالک میں جہاں مطلب یہ ہے کہ ان کے علماء نے اس قسم کی ریزیسٹنس پیش نہیں کی تو آپ پتہ چلے گا کہ کس طرح جو ہے جدید جو ہے یہ اس طرح ہے لاب کا پانی ہے تو آپ بند باندھتے ہیں پہلے اور پھر مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے احتیاج کے مطابق جو ہے اس کو کھولتے ہیں درواز نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اب یہ سلاب آ رہا ہے تو اس کو آ نہیں یہ مطلب اس کا کوئی مقصد نہیں ہے یعنی یہ بہت بہت ہی مطلب یہ ہے کہ غلط رویہ تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم رد کی بات کرتے ہیں اور قبول کی بات کرتے ہیں تو جو اصل طریقہ ہے وہ یہ طریقہ ہے کہ خارجی اور غیر اسلامی تہذیب اور اداروں کو اولاً یہ اصل طریقہ ہے اولاً مکمل رد ہی کرنا چاہیے ہی کرنا چاہیے اور رد کرنے کے بعد مکمل طور پر رد کرنا چاہیے اس کے بعد ان کا محاکمہ کرنا چاہیے ان کا تہافہ کرنا چاہیے مطلب یہ ان کی جو اندرونی بے حکونی اور تضادات کو بات کریں اور مکمل رد کرنے کے بعد پھر ان کے مختلف اجزاء کو مکمل رد کرنے کے بعد مختلف اجزاء کو جانچا جائے اور ان میں جو جد ہمارے کام کا ہو اس کو لے کے ہماری اپنی تہذیب کو حصہ کر دیں بنا دیں تو مکمل رد کرنا اہم ہے جیسے کہ مطلعا امام غزالی کرتے ہیں یہ یونانی فلسفہ کو لیتے ہیں اس کو مکمل پہلے رد کرتے ہیں اور اس کا تحافہ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ اس کے اجزاء کو پرک سگیں اس کی مکمل اس کی عمومی روح سے الگ کر سگیں اور اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے منطقے کچھ ایسے جو اسلامی علوم میں امام غزالی نے داخل گیا اب جن تحضیبوں میں یہ نہیں ہوا مکمل محاکمہ اور مکمل رد تو ان میں مطلب یہ ہے کہ مخالف تحضیب ہیں اس طرح سرائیت کر گئیں کہ اس تحضیب کا نقشہ ہی بالکل بدل گیا اس لحاظ سے اگر آپ مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں کے ہاں اگر عیسائی تحضیب پر مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاں کوئی امام غزالی پیدا نہیں ہوا ان کے ہاں مطلب بڑے بڑے مفکرین تھے جیسے یا آگسٹائن ہے یا کوائنس ہے لیکن ان میں سے کسی نے بھی یونانی تحضیب اور رومی تحضیب کو اولاں مکمل طور برد نہیں کیا اس کا تحافہ اور محاکمہ نہیں کیا اور اس کیے بغیر اور رد کیے بغیر جب اس تحضیب کے بڑے بڑے چنکش کو لیا تو وہ کچھ صدیوں میں وہ عیسائیت کو کھا گئی وہ تحضیب پوری تو یہ کہنا کے مطلب یہ ہے کہ مکمل رد جو ہے وہ ان کو ایک بری بات ہی ہے بلکل تحضیبوں کے جو انٹریکشن ہے یا ان کا جو آپس میں تعامل ہے اور تصادم ہے اس کے جو منطق ہے اس کو نہ سمجھنے کا نہ سمجھنے کا سائن یعنی علامت ہے تو یہ دیکھیں پیچھری بار تو ہم نے کتنی باتیں کی اس میں نہیں پہلی تو یہ ہے کہ علماء نے رد کرنا کو کن معنوں میں لے دوسرا یہ ہے کہ جدیدے کو کن معنوں میں انہوں نے مکمل رد کیا اور کن معنوں میں نہیں کیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جن چیزوں کو رد نہیں بھی کیا اس میں جو رد کرنا جو ہے ایک اولاں جو ہے کچھ افراد جو رد کرتے ہیں اور مقاموں میں دکھاتے ہیں یہ تحضیب کی یعنی اور یہ ایک نیچرل فطری چیز ہے اور اس تحضیب کی طاقت کا اس سے اظہار ہوتا ہے اور آخری بات یہ کی کہ تحضیبوں کا جب تصادم ہوتا ہے تو اس میں اصل جو چیز ہے وہ یہ یہ کہ دوسری تحضیب کو مکمل طور پر رد کیا جائے عمومی طور پر اور پھر اس کا تحفہ کیا جائے اور اس کے نتیجے میں جو ہے جب اس تحضیب کا تحفہ کیا جائے گا اس کی ڈیکنسٹرکشن کی جائے گی پھر آپ اس کے اجزاء کو اس کی عمومی کیونکہ آپ اس کا محاکمہ کر چکے ہوتے ہیں تو اس کے عمومی اثرات سے الگ کر کے اپنی تحضیب میں اپنے لحاظ سے شامل کریں گے اور یہ جو میں نے بات کی برحال تو دیکھتے ہیں ٹکس کی طرف جائے تو ایک رد عمل تو جدید کی مکمل رد کو اور روایت پر غیر متوازن اسرار کو اب اس میں دوسری جو بات جس کو دیکھنے کی ہے وہ روایت سے کیا مراد لیتے ہیں یہ بھی لوڈیڈ ورڈ ہے روایت تو میرا خیال ہے اس میں یہاں پہ رکھتے ہیں انشاءاللہ اور اس پہ جاری رکھیں پہ رکھیں بہت کاری رکھیں بہت موسیقی